آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت آزرا پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مردہ سیفی کے ساتھ جو سٹیٹی ہے عدم اعتماد کا اس پہ بھی آ رہے ہیں ہا تو پھر میرا خیال میں زیادہ امکان ہے کہ ہم مل کے کام کرے بہت در پوائنٹ ہے کہ سارے جماعتوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس وقت عوام بہت مشکل میں ہیں ایک ماچ ہو دو ماچ ہو دس ماچ ہو اس حکومت کو ہم نے نکالنا ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو میں ان کے حالات دیکھ رہی مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں چند دنوں کی بات نظر آ رہی ہے جتنی جلدی پی ڈی ایم کو تھی حکومت گرانے کی آوام کو مجھے لگتا اس سے زیادہ جلدی اس حکومت کو خود اپنے آپ کو گرانے کی اسلام علیکم میں ہوں ردہ سیفی اپوزیشن کے دو بڑی جماعتوں کے دو بڑے لیڈران آج کہتے ہیں کہ حکومت کو گرا کر گھر بھیج کر رہیں گے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ حکومت چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے تو دوسری طرف لانگ مارٹ سے حکومت گرا کر دکھاؤں گا بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو چیلنج کر دیا دوسری طرف آج ہی کے دن اتفاق کہلیں یا کیا کہیں کہ پنجاب کے حوالے سے یعنی کہ ایونچلی ساری صوبوں کے حوالے سے آج ایک ریسرچ آتی ہے آئی پورٹ کی جس کے اندر پاکستانی عوام کی آرہ پر مبنی ایک سروے جاری کیا جاتا ہے جس کے مطابق پنجاب میں 51 پیصد شہریوں نے عثمان بزار کے صوبے میں پنجاب میں ترقیاتی کام کروانے کے حوالے سے ان پر بنان کا اظہار کیا ہے دوسری طرف خائبر پختون خواب ہے محمود خان کی کارکردگی صوبے کے 48 فیصد لوگ ان سے مطمئن ہیں جبکہ بلوچستان میں میر عبدالکردوس بزنجو کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کارکردگی کے حوالے سے جو نمبر سامنے آیا ہے وہ تقریباً 83 فیصد افراد ہیں جو کہ مطبئن نظر آتے ہیں اور آخر میں بچتے ہیں سندھ کے چیف منسٹر جو کہ مراد علی شاہ صاحب ہیں ان کے حوالے سے صوبے میں ترقیاتی کام کروانے کے حوالے سے کارکردگی پر لوگوں نے 38 فیصد اتمنان کا اظہار کیا ہے یعنی کہ سب سے زیادہ جس صوبے کے لوگ جس صوبے کے وزیر آلہ پر اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں وہ ہیں وسیع مکرم پلس ٹو جن کو کہا جاتا تھا عمران خان صاحب جن کو اپنا وسیع مکرم پلس ٹو کہتے ہیں اور اپنا بہت ہی منجھاوہ کھلاڑی کہتے ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ شہری اس رپورٹ کی اس سروے کے حوالے سے اتمنان کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور سب سے آخر میں پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے جس کی ایک صوبے میں اس وقت موجودہ صورتحال میں حکومت ہے اور وہ بھی سندھ کے اندر اور اس میں سب سے کم اگر کسی کے اوپر اتمنان کا اظہار کیا ہے عوام نے تو وہ 38 فیصد ہے تو ایک طرف یہ رپورٹ سرویس ہیں جو کہ ہم نہیں کہہ رہے جو سرویس کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف آپوزیشن انکلوڈنگ بلاول بھٹو زردائی صاحب جن کے پاس آلڑی ایک صوبے میں حکومت ہے جن کے وزیر آلہ کی پرفارمنس 38 فیصد آرہی ہے وہ یہ ایک کلیم کر رہے ہیں کہ لانگ بار سے حکومت گرا کر ہی اس دفعہ دم لوں گا برحال اور مریم نواز صاحبہ جو کہتی تھی کہ شہباز شریف صاحب جن کی پارٹی کہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب بہتر ایڈمنسٹریٹر اور زبردست کم کرنے والا پنجاب میں نہ کبھی آیا ہے نہ آئے گا نہ آیا تھا صرف ان کے علاوہ تو ان کے بھی صوبے میں اس وقت جو موجودہ حکومت کی صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے آ گئی ہے برحال کیا ہی اتفاق ہے کہ آج ایک دن دونوں چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں اسی حوالے سے جی بات کریں گے اور یہ جو ڈیل ڈیل کی صدائیں بھی سامنے آ رہی ہیں اختر کس کی ڈیل ہوگی کون ڈیل کے لیے جا رہا ہے کون سی جماعت کی ڈیل ہو گئی یا نہیں ہوئی یہ تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے پلس ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو لانگ مارچ اب ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ڈی ایم کا کیا وہ آپس میں ایک ساتھ مل کے کوئی اس حوالے سے لاعمل بنایا جا سکتا ہے یا پھر الگ الگ ہی اپنے موجودہ دشاؤں اور پلاننگ کے تحت آگے بڑھا چائے گا میں اپنے مہمانوں کا تعریف کراتی ہوں آج میرے ساتھ موجود ہیں پینل میں بڑے ہی اہم میرے موزز مہمان شازیہ صوبیا صاحبہ ہے ایم این اے ہے ممبر قومی اسیم لی ہے پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کو خشام دیت کہتی ہوں شازیہ صاحب ہی جوائنگ آس ساتھ ہی جوائن کر رہا ہے کرم شیما صاحب ہے ممبر قومی اسیم لی ہے تحریکہ انصاف سے جوائن کریں گے ساتھ ہی جوائن کریں گے علی گوہر بلوت صاحب ممبر قومی اسیم لی ہیں آپ کو بھی خشام دیت کہتی ہوں سب سے پہلے شازیہ آپ کی طرف آنگی آنے کی وجہ بھی یہی ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ آج ایک سروے آتا ہے اس سروے میں جو چیف منسٹر سندھ ہے ان کے بارے میں سب سے کم عدم اتمنان بھی نظر آ رہا ہے جو اتمنان کیا گیا ہے وہ 38 فیصد لوگوں نے کیا ہے باقی صوبوں میں سارے وزراءالہ آگے ہیں بہت پرفارمنس کے حوالے سے خاص طور پر ترقیاتی کاموں کے اعتبار سے اور آپ لوگ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور لانگ مارچ کے ساتھ حکومت بھی گرانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے ویسے تو رہ گیا ہے اب ڈیڑھ سال اس حکومت نے ابنے ساڑھے تین سال تو نکالی لیے ہیں اب آخر میں جا کے اپوزیشن کو خیال آ رہا ہے حکومت گرانے کا کیا وجہ ہے اور جب پرفارمنس کے حوالے سے سرویس یہ کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ ایکشن جو ہے وہ اس دونوں چیزوں سے کانٹرڈک نہیں لگتا جو شازیہ اور یہ پیٹ سرویس جو ہوتے ہیں یہ اگر پیٹ سرویس میری بات کمپلیٹ میں نہیں میں پوچھے آپ نے پیٹ سروی کا ہے جی بڑکل دیکھیں جی جو سروی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو آپ اگر آپ اس کے عوام میں چلی جائیں تو میرے خیال میں آپ کو زیادہ لوگوں کے سچائی پتہ چلے گی کہ عوام کتنی خوش ہے تو یہ چیزیں اگر میں ان کی چند چیزیں میں گنواوں کہ ان کے آنے کے بعد جو پرابلم پنجاب کو فیس کرنی پڑی ہیں پنجاب کے عوام کو فیس کرنی پڑی ہیں اس میں دیکھیں سانیہ ساہیوال ہے سیالکورٹ موٹروے کا جو ہوا تھا پھر شیخوپورا میں جس طرح سے فیملی کو مرڈر کر دیا گیا پھر سانیہ ساہیوال سیالکورٹ جو ہوا جس میں ایک فورن سری لنکن آفیسر کا جو مرڈر ہوا اس کے بعد ریسنٹلی ابھی سانیہ مری ہوا ہے مکرم پلس کے کریڈٹ میں دی جائیں تو میرے خیال میں واقعی انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ نو آئی جی چینج کر دیئے اور اگر اسلام آباد میں آئی جی بات نہیں مان رہے تو رات و رات وہ چینج ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو میرے خیال میں یہ چیزیں پاکستان پپلز پارٹی یا سی ایم سن نہیں کر سکتے ہیں تو واقعی انہوں نے ہر چیزیں پیچھے چھوڑا ہوا ہے ہاں جہاں ان کی پرفارمنس کی بات آئے گی تو آپ جب ان سے سوال پوچھیں گے گندم کا تو یہ آپ کو جواب دیں گے چنہ کا یہ شروع کریں گے کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا دیکھیں جی آپ نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا تھا ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا آپ کے وزراء کھڑے ہوتے ہیں پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کا نام لے کے پھر وہ کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہیں پہ بھی وہ اپنی بات نہیں بتاتے کہ جی ہم نے یہ چیز کر لی ہیں یا ہمارے دور میں یہ کام شروع ہوا تھا ہم نے یہ کام پورا کیا ہے لیکن یہ ضرور کریں گے کہ وہ دوسروں کو الزام تراشی ضرور کریں گے انتشار ضرور پھیلائیں گے عوام کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائی ورڈ ضرور کریں گے اگر ان سے پوچھا جائے کہ مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی تو پچھلی حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی سٹیٹ بینک جو آپ نے اٹھا کے آئی ایم ایف کو گروی رکھ دیا ہے اس میں جو آپ نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو سیکریفائز کیا ہے اس کے لیے اگر بات کی جائے اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی پالیسی میکر ہم ہیں نیشنل اسیمبلی ہیں سینٹ ہیں اس کو آپ بائی پاس کر کے آپ نیشنل سیکیورٹی پالیسی باہر بناتے ہیں پھر وہ اس میں پارلیمنٹ میں آتی بھی نہیں ہیں یہ چیزیں جب ڈسکس کی جائے تو ان کو بہت بری لگتی ہیں ان کو چپتی ہیں کہ پاکستان پیپلس پارٹی ہو یا اپوزیشن ہو ان کو بہت زیادہ بری لگنے لگتی ہے پھر یہ الزام تراشی پر اور پرسنل اٹیکس پر آ جاتے ہیں تو ان کی بات نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے جب ان کی باتیں گنوائیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے آنے کے بعد کتنے سکینڈلز آئے ہیں دوائیوں کا گندم چینی اس کے علاوہ رنگ روڈ سکینڈل کتنے سارے سکینڈلز ہیں جب گنوانے پہ آئے ہیں تو میرے چاہل میں پچھلی حکومتوں کو آپ لوگ بھول جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ان کے ہی کھاتے میں آتی ہیں آشا ٹھیک ہے چلے میں موونگ ٹو ورڈز میں زرہ علی گوہر بلوز صاحب کی طرف جاؤں گی اکرمائی میں آپ کے پاس آخر میں آؤں گی چونکہ آج اپوزیشن نے بڑے بڑے دعوے کی ہیں اس لئے اپوزیشن سے لینا جواب ضروری ہے مریم نواز صاحب نے آج کہا علی گوہر بلوز صاحب اسلامباد آئے کورٹ کے باہر آپ بھی یقین طور پر موجود ہوں گے وہاں پہ آپ لوگ ساتھی ہوتے جب وہ آتی ہیں یہ کیوں کہہ رہی ہیں وہ کہ چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے موجودہ حکومت کیا وجہ ہے اور ایسی کونسی بات ہے جو ان کو پتا ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت حکومت تو ویسے بھی چند دنوں کی مہمان نہیں ہے ڈیڑھ سال تو رہ کے آخری سال تو الیکشنیر کیمپینیر کلاتا ہے بس چھ مہینے تو رہ گئے اب آپ لوگ کو سوتے سے اٹھیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم حکومت کو گھر بھیجیں گے ویڈیس ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آواز آپ کو جی بلکل سائی آرہی ہے بلکل سائی آرہی ہے بلکل لاؤڈ ان کلیر ہے جی اچھا سیلے ٹھیک اچھا ایسا ہے کہ دیکھیں جو مریم صاحبہ نے آج بات کی آج ہائی کوٹ نے ادھر ہمارے دیگر مسلم جیزی کے دوست ہیں وہ بھی ساکھیت تمام تھے اور میں بھی ادھر موجود تھا ادھر ستیال یہ ہے کہ جو مریم صاحبہ نے پریس ٹاک کی تو اس میں جو انہوں نے تایا کہ حکومت کے دن گنے چاہتے ہیں وہ واقعی ایک حقیقتر پر ممنی ان کا بیان تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں ابھی آپ ایک سروی کا ذکر کر رہیں اور مطلب ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے سرویز لاکر یہ تو کچھ مطلب ہے کہ حکومتی پارٹی کے جو قرائے کے ترجمان ہیں یہ ارینج کر کی اس قسم سے سرویز لاتے ہیں حالانکہ جو آن گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ اس کے بالکل برکت ہے جس کو دیکھتے ہوئے مریم صاحبہ نے بھی اسی پیرائے میں یہ بیان دیا تھا لیکن آپ کو نہیں لگتا علی گوھر بلوت صاحب کہ نولی خود بزاتے خود بینگ پارٹی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونے کا کلیم کرتی ہے پاکستان کی بڑی زمانتے سیاسی لیکن اس کے باوجود ایک کنفیوزن ہے اور وہ کنفیوزن اس وجہ سے کیونکہ جسے شاہد خاکان باسی صاحب کہتے کہ نہیں ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے دیگر آپ لوگوں کے جو لیڈرشپ کے لوگ ہیں وہ بھی متعدد بار یہ سٹیٹمنٹ دیتے آئے ہیں ماضی میں کہ نہیں جی ہم نہیں گرانا چاہتے بلکہ میں نے بھی شازیہ سے بھی سوال یہ کرنا ہے کہ بلاوال صاحب بھی یہ کہتے آئے تھے زدائی صاحب نے بھی یہ کہا ہم نہیں گرانا چاہتے what is the basic point now to trigger you people out of a certain way کہ جی اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں جبکہ حکومت کا ٹائم پیریٹ پورا ہو رہا ہے تو اب اپوزیشن کون سکریٹ ڈلے نے نکلی ہے دیکھیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اگر ریدہ مجھے میری بات پلیز مکمل ہونے دیں آپ اپنے سوال میں کافی مطلبہ کے لمبے کوئی ایسٹ کھاڑ رہی ہیں اور کافی ٹائم لے رہی ہیں میں ٹائم لے 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 آرام سے لے ٹائم کہتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تین سال سے پاکستان کے اقتدار پر برزمان ہے دے ون سے جتنی پلیٹیکل اپوزیشن کی پارٹیز ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر پروٹیسٹ بھی کیا جنرل الیکشن کے بعد اور تمام اپوزیشن کی جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس بات سے متفق کہہ ہیں کہ یہ پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے یہ حکومت ووٹ چرا کر مواردہ وجود میں آئی ہے اور پاکستان کے اقتدار کے اوپر قابض ہیں تو اس وجہ سے آج ان کی کارکندگی کے حالات دیکھ لیں جب کوئی بھی برسر اقتدار پارٹی چوتھے سال میں جاتی ہے تیسرے سال میں جاتی ہے تو پھر اس نے تین سال کی جو منت کی ہوتی ہے اس کے سمرات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ آن گراؤنڈ ایک مقلب ہے کہ بری سے بری پرفارمنس والی بھی کوئی برسر اقتدار پارٹی ہو تو آخری دو سال جو اس کے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے کہ اس نے جو بھی پرفارمنس کی ہوتی ہے وہ اپنی بتانے قابل لیکن آج افسوسناک صورتحال ہے کہ جب سے یہ سیلیکٹڈ حکومت بنی ہے پاکستان کے حالات دن بہ دن جو ہیں وہ انعتاد پذیر ہوئے ہیں وہ مخدوش ہوئے ہیں پاکستان کے معاشی حالات خراب ہوئے ہیں پاکستان کے سیاسی حالات خراب ہوئے ہیں پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں مہنگائی کی شرح اس نوبت تک نہیں گئی آج آپ دیکھ لیں کہ جو جو عام پہلے ایک لفظ بولا جاتا تھا کہ عام آدمی اب میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ خاص و عام ہر خاص و عام آدمی اس حکومت کی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے اس حکومت کی کرپشن کی وجہ سے پریشان ہے پھر ان کے جو چوتھی بار چینج ہوئے ہوئے چوتھے قرائے پہ لائے ہوئے وزیر اخضانہ ہیں انہوں نے بیان دیا تھا کہ بھائی ہم مینی بجٹ نہیں لائیں گے اور اس کی تو آپ بھی گواہ ہیں میں آپ کی ہر بات سگری کری ہوں کتا کلائی ماں پہ علی گوھر صاحب میں آپ کی ہر بات سگری کری ہوں میری سوال کا جواب ابھی بھی نہیں ملا آپ سوال کا جواب وہی دے رہے ہیں جو آپ دینے کے لئے آئے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اب حکومت کے پاس اور وہ بھی الیکشن کمپینز کا سال ہوتا ہے اس میں آپ لوگ بہت اچھے سے باور کرا سکتے ہیں میں کہ کیا اب آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے جن الیکشنز میں then why this time opposition has triggered for what کہ اب وہ کہہ رہی ہے جبکہ آپ لوگ یہ کہتے رہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں گرائیں گے تو اب یہ سٹیٹمنٹس کیوں آ رہے ہیں کہ جی لانگ بارٹ سے حکومت گرا دیں گے چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے یوں گھر بیجنے والے ہیں اب تو تو وہ تو جائی رہے ہیں ان کو تو time period پورا ہو رہا ہے نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات اس مہج پر مہن چکے ہیں کہ اس حکومت کا ایک ایک دن کیا ایک ایک گھنٹہ اس پاکستان کی عوام پر بھاری ہو گیا ٹھیک ہے صحیح ہے سمجھ گئی جس پہرائے میں ہمارے جن آپ leadership کا referent دے رہی ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حکومت نہیں گرائیں اور ابھی شاید صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ حکومت نہیں گراؤں گا ہم نہیں حکومت گرائیں گے وہ اس پہرائے میں بات نہیں وہ بات یہ ہوئی تھی کہ چونکہ یہ ہم کی اس حکومت کو کسی بھی غیر جمہوری طریقے کے ساتھ نہیں اٹھائیں گے کہ کل کوئی یہ کہیں کہ جی دیکھیں ہمیں گراماری حکومت کو گرا دیا گیا ہم کوئی جمہوری طریقے ہوتے ہیں عوام کے پریشر سے پریشرائی دو کر کوئی حکومت استیفہ دے دے یا اس کے اخلاف عدم اعتماد لائے جائے لیکن اب تمام اپوزیشن پارٹیز اس پر غور کر رہی ہیں چونکہ پاکستان کے عوام ہم اس حکومت سے اس حد تک مایوس اور پریشان ہو چکے ہیں کہ اب شاید اعتماد کرنا پڑے گا چونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے عراقین جو ہے اب تو وہ بھی واسطے دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری ان سے جان چھڑائیں مطلب ہے کہ نہ ہم اپنے علاقوں میں ڈیلیور کر سکے اور نہ ہم ان کے ٹکٹ سے کامیاب ہو سکتے مجھے اکرم بھائی کی طرف بھی جانے دیں ایکول ٹائم دینے دیں اکرم بھائی کی طرف بھی جانے دیں حکومت بیچاری کو اتنا بھی پریسٹ آؤٹ نہ کریں ہم سب ملکے میں ذرا اکرم بھائی کی طرف چلے جاؤ اکرم بھائی عواز آ رہی ہے آپ کو آواز کم آ رہی ہے تھوڑا آواز بڑھا دیں اکرم بھائی کی بھی آواز مجھے تیز کر دیں میں آپ نے یقینی طور پر سنا ہوگا شازی صوبیہ صاحبہ نے جو کہا ہے باتیں کی ہیں آپ نے دیفنیٹلی وہ سنی ہوں گی مجھے یہ بتا دیں کہ ایک تو آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے جس طرح سے بجٹ پاس کرایا ہے منی بجٹ رات کو بارہ بجٹ جا کے تو یہ مطلب کس طرح رات کی تاریخی میں بجٹ پاس ہو گیا اس میں ابھی بہت سائی چیزوں پر ڈیبیٹ ہونی تھی آپوزیشن کہتی رہی کہ جی خاص طور پر ان شکوں پر جو سٹیڈ بینک کے حوالے سے ہیں اور جو دیگر تحافظات ہیں اس پر آپ لوگوں نے ڈیبیٹ نہیں کرائی بس پاس کرا لیا اتحادیوں کو منا لیا وہ آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اتحادیوں نے بھی آپ کی بات سنی لیکن باوجود اس کے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے اس سٹیج پہ بھی جب تین سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا آپ کو منیج کرتے ہوئے تو آپ کو اپوزیشن کی سونی لینی چاہیے تھی بسم اللہ الرمانی رہیم دیکھیں ریدہ میں آپ کو بتاؤں کہ نہ تو ہم نے کوئی بل رات کی تاریخی میں بات کرایا ہے اسمبلی تقریباً ساڑھے چار بجے اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا اور طویل ترین جو اس میں اجلاسوں میں سمجھ لو کہ یہ اجلاس شامل رہا اس میں اپوزیشن کو بھی پورا پورا وقت دیا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی کا اجلاس جب سر رہا تھا جی تو سپیکر صاحب اپوزیشن کو بھی مکمل ٹائم دے رہے تھے جس میں ان کے لیزران بھی بات کر رہے تھے ایک ایک شک کے اوپر بات ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے اکثریت کی بنیاد پہ جتنے بھی انہوں نے دعوی کیے تھے کہ یہ ہے اور وہ ہے اور چار بھی جماعتیں ساتھ نہیں ہیں ان کے پچیس سرکان نہیں ہیں کبھی تیس سرکان کی بات انہوں نے پھیلائی کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو الحمدلہ وہ اپوزیشن کے میں تمہیں تھا کہ یہ بل پاس ہونا موں پہ تمہ چاہے اور دوسری جہاں تھا کبھی میری بہن شادیہ نے بات کی تو ان کے لیڈر نے تو اسمبلی کے ادھر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم تو لات مار کے حکومت گرا دیں گے تو جب لات ایک سانگ چلا کے حکومت گرائی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے لانگ مارک کرنے کی لانگ مارک کے شوق انہوں نے پہلے بھی کیے ہیں وہ اب بھی پورا کر دیکھ لیں حکومت کو کسی قسم کی نہ تو ان کے لانگ مارک سے کوئی پریشان نہیں ہے اور رہی کارکردگی کی کارکردگی آپ دیکھ لیں کہ سندھ کے اندر جو اس وقت اسکولوں کی حالت ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آج انسٹیٹیوٹ فر پبلک اوپینین ریسرچ کا جو کی آرہ پر مبنی جو سروے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیڑ سروے ہیں دیکھیں ان کے کہنے سے نہ تو وہ پیڑ ہو سکتا ہے نہ ہی وہ انپیڑ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا جو بات ان کے حق میں آئے تو وہ ٹھیک ہے جو ان کے خلاف آئے وہ بات مناسب نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پوزیشن کا کام ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے کی ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اس میں ہمیشہ ناکام بھی ہوتے ہیں اور ابھی آپ سندھ کے اندر ہی دیکھ لیں کہ ہاتھی نمہ چوبے پالے ہوئے تھے جو اپنا لاکھوں ٹن گندوں جو ہے نا وہ کھا گئے یہاں پر اور لارکانہ کے اندر ایڈ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے کتے کے کاٹے کی ویکسین تک کبھائی سندھ کی حکومت پروائیڈ نہیں شکتی لارکانہ کو پیریس بنانے کی باتیں کی گئی لارکانہ کو پتہ نہیں کیا کچھ بنانے کی باتیں کی گئی اور کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ گھتنوں گھتنوں پانی کے اندر لوگ اپنے جنازے اٹھانے پر مجبور ہوئے کل آپ نے پوٹیجز دیکھی ہوگی جو سارا دن کل میڈیا کے اوپر چلتی گئی یہ تو ان کی ٹوٹل کار کرتی ہے اور جہاں تک نونلی کی بات بات کی تو ان سے تو کیا کہنے وہ بہتری قسم سے پنکار بھی ہیں اور بہتری قسم سے اداکار بھی ہیں پنکاریاں بھی ان کی پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہیں اور اداکاریاں بھی ان کی پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ جو کل بری پونٹ ابھی آیا نہیں تھا کس طرح پنکاری اس کے اندر کی گئی اور اس کے اندر وہ لیٹر جاری کیے کس طرح پنکاری کے ذریعے کلیٹیز لگائی گئی کس طرح پنکاریاں کی گئی چھولے والے کے اور پاپڑ والے کے اور چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں سے اربوں روپے برا مرد ہوئے یہ تو ان کی فنکاری ہیں اور اداکاری بھی آپ نے اداکاری بھی پوری پاکستانی قوم نے دیکھ لی کہ پلیٹیں اوپر ہو رہی ہیں پلیٹیں نیچے ہو رہی ہیں اور جس وقت جہاز پہ چڑے ہو اس وقت کیا صورتحال تھی اور اس کے بعد جا کے ایک دن بھی وہ ہسپتال کے اندر ایڈویکٹی ہوئے اس طرح کی اداکاری کر کے یہاں سے تو یہ ان کے لیڈر ملک سے باہد ہیں آج تک علاج کرا کے وہ واپس نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کا کام ہے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے اور جس طرح یہ پہلے ناکام ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی آنے والے دنوں میں یہ اسی طرح ناکام رہیں گے تحریک ادم اعتماد لانے کی بات ہو رہی ہے آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اتحادی آپ لوگ کے ساتھ کھڑے رہیں گے زفابی میں کہتا ہوں کل کے بجائے آج لیے ہیں اچھا ٹھیک ہے تحریک ادم اعتماد تو ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی صورت ہے آپ نے یہ منی بل کے اوپر دیکھ لی ہوگی آپ کے سامنے یہ کل کی بات ہے اس دن انہوں تین دفعہ گنتی کا کا تین دفعہ ہم نے گنتی کرائے اور تینوں دفعہ ہم نے حفظمت کے وارڈ لیتے ہیں وہ ان سے بہت جاڑا ہے ان کے اپنے پندرہ بیس لوگ جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر ہوگے نہیں آئے اس کے اوپر بل کے اوپر ٹھیک ہے یعنی کہ آپ لوگ بہت اعتماد دانی ہے یہ ایک آثرا ہے ان کو اور یہ عوام کو ایک ٹرکی باتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو اب ان کی ان باتوں سے کوئی چیسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ لانگ مارس کا جو شوق ہے وہ پورا کر کے دیکھ لیں حکومت انشاءاللہ طرح ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے شازیہ آپ کی طرف آتی وہ کہہ رہے ہیں فیسلیٹیٹ کریں گے ہم حکومت آپوزشن کو لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں اتنی لمبی چوڑی کہانی کے لیے کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ اور مجھے شازیہ اس کا بھی جواب دے دی جائے گا کہ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو نہیں چھیڑیں گے پھر اب بلاول صاحب اتنے زیادہ جو ہے وہ ویویٹ کیوں نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے کہ جی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ حکومت کو گرانا ہے اب دیکھیں ریدہ سب سے پہلے تو میں نے اس بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ جو اکرب چیما صاحب ہیں ان کو جس طرح سنویم میں سے اٹھا کے پارلیمنٹ میں زیادہ گیا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی میرک کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسرا جن اتحادیوں پہ یہ اتنا کانفیڈنٹلی بول رہے ہیں آج ان کے اسی اتحادی میں قورم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آج سیشن جو آف ہوا ہے ان کے اتحادی میں قورم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ چیزیں بھی ان کو دیکھنی چاہیے کہ پھر یہ جو ہے ڈینر آرینج کریں گے پھر ان کے لیے ایک لالچ کی لسٹ بنائیں گے پھر یہ ساری چیزیں ان کو ان کے ڈیمانڈ پوری کریں گے اور اینارو دیں گے بلیک میل ہوں گے جو اب تک کہ مافیات سے بلیک میل ایٹی ایم سے بلیک میل ہوتے ہوئے آئے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ کریں گے تو اتحاد ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جس طرح کی چیزیں یہ کر رہے ہیں اور جس پر یہ کانفیڈنٹلی بول رہے ہیں سچ اور جھوٹ تو یہ لوگ بناتے ہیں الزامات کی سیاست یہ لوگ کرتے ہیں ہم لوگ نہیں کرتے ہیں اور جہاں بات کی ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو وہ اس لیے ہی کی ہے کہ جب آپ نے اپنی یہ بتایا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ہم یہ کر لیں گے تو ہم نے ٹائم دیا تھا کہ آپ دیکھ لیں عوام بھی دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو سیلیک کر کے بٹھایا گیا ہے وہ کہاں تک اپنی پرفارمنس شو کر سکتے ہیں چار سال میں اگر آپ نے ایک بھیلے کا کام اپنے اون پر نہیں کیا دوسروں کے کیے ہوئے جو پروجیکٹ سے ان پر آپ تکتیاں لگا کے ریبنز کاٹ رہے ہیں ان کی اناؤگریشن اپنے نام سے کر رہے ہیں ایک پروجیکٹ کی اناؤگریشن آپ تین تین دفعہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی کریڈٹ بھی نہیں جاتا ہے تو جب عوام کے اوپر بڑھتے ہوئے ظلم جب آپ کے منی بل کو پاس ہوتے ہوئے آپ نے کہا کہ عوام پر بوجھ نہیں آئے گا لیکن آپ نے سکیٹ بینک اٹھا کے دے دی اور تیسرے دن دوائیوں میں اضافہ پیٹرول میں اضافہ گیس ایلن جی سب چیزوں میں اضافہ ہوا تو میرے خیال میں اپوزیشن اب عوام کے ساتھ کھڑی ہیں کہ اٹلیس جو ان کے بچے کچھ دن ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے عوام کی آواز بن کے ہم باہر نکلیں گے اور ہم چاہیں گے کہ یہ پوری اپوزیشن مل کے میں ہمارا ساتھ دے تاکہ جو یہ حکومت دعوے کرتی ہے نا کہ عوام کو باہر نکال کے دکھائیں کہ کوئی بھی نہیں نکلا تو یہ خود ہی دیکھیں گے دن زیادہ دور نہیں ہیں یہ دیکھیں گے کہ عوام کس طرح سے سڑکوں پہ آتی ہے پھر یہ کنٹینرز لگا لگا کے روڈ اور رستے بن نہ کریں جب ان کو خوف ہونے لگتا ہے ویسے مجھے ان کے انٹیریل منسٹر صاحب نظر نہیں آئے کہ جب اسلام آباد میں سیف سٹی میں ایک پولیس آفیسر کا مرڈر ہو جاتا ہے رابری میں تو ان کے مجھے کہیں انٹیریل منسٹر نظر نہیں آئے یا تو وہ کسی فضول کسیم کی پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے یا پھر کسی کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ان کو جو پورٹ فولیو ملتے ہیں نا ان سے کہیں کہ وہ ذرا آپ نے کام آکے فلور آف دہ ہاؤس بتایا کریں کہ آپ نے یہیے کارنامے سر انجام دی ہیں وہ بتانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا لیکن دوسروں پہ الزام تراشی پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا وہ کام کرنے کے لیے ضرور ان کے پاس ٹائم ہوگا وہ پریس کانفرنسز بھی کریں گے فلور آف دہ ہاؤس ڈیسک پہ چڑھ کے ایک دوسرے کو بخش بھی ماریں گے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے لیکن اپنی پرفارمنس بتانے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو جو جناب بلاول بوتو زرداری صاحب نے لانگ مارچ کہا ہے تو انشاءاللہ وہ عوام کے لیے عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے ہم ضرور روڈوں پہ آئیں گے اور ہم لانگ مارچ بھی کریں گے تاکہ یہ جو چھ مہین میں بچے ہیں الیکشن کے وہ عوام کم سے کم سکون سے گزار سکے اچھا ٹھیک ہے چلے میں علی گوہر صاحب کی طرف جلی جاتی ہوں علی گوہر صاحب یہ ایک چیز تو اور بھی بتائیں کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے ایک دوسری طرف پیڈی ایم بھی اپنی تیاریہ کر رہی ہے آپ لوگ اب تک کیا تیپ آ گیا ہے کیا ہو رہا ہے کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنا ہے یا پیڈی ایم اپنا ہی پاور شو دکھائے گی اور کیا آپ لوگ بھی کوئی لمبے پلاننگ کے لیے آگے جائیں گے دیکھیں ریدہ ثورتیال یہ ہے کہ ابھی میرے محترم میمبر جو ہیں پیٹی آئی کے اپنا ذارے شعال کر رہے تھے ان کے پاس اپنی بتانے کی کارکردگی بکھانے کی تو کوئی بات ان کے پاس چیز ہے نہیں تو آپ ان سے جب بھی بات کریں گے وہ کہتے ہیں کہ سوال گندم جواب چنا تو یہ دوسروں کے اوپر آپ کو کرٹیسائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے پیپلز پارٹی کا یہ سندھ میں خراب ہے فلان ان کا یہ ہے بھئی آپ نے چار سال ہم اچھے یہ برے وہ پاکستان کے عوام اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم نے دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار سترہ سے جو جب حکومت کی تو ہم نے پاکستان میں پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ رقم کرنے والا منصوبہ پاکستان کی قسمت بدلنے والا منصوبہ سی پیک پروجیکٹ لے کر آئے ہم نے دہشتگردی کا الحمدللہ خاتمہ کیا کراچی کی رونکے بحال کی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انرجی کرائیسز جو تھا وہ اس کو سالو کیا اس پرابلم کو پاکستان میں روشنیہ بحال کی آپ بتائیں آپ نے کیا کیا آپ کے وثیم اکرم پلس نے پچھلے چار سال میں پنجاب میں ایک تیچر برکھنی ہوا رہے تھا یہ بات یہ آئے تھے جب کنٹینر پر کھڑے تھے تو یہ تعلیم اور صحیح کی بات کیا کرتے تھے ہسپیٹلز میں چلے جائیں لیکن آج بڑی کی پرومنس کے چرچے ہو رہے ہیں نہیں ریدا اب نہیں وہ چرچے مطلب وہ چرچوں کے بتاتا ہوں لیکن میری بات میں جب آپ کارسی ہیں تو پھر بندہ پوری بات نہیں کر سکتا گزاری یہ ہے گزاری یہ ہے کہ ان کے چرچے ہوئے ہوئے ہیں چرچے ہوئے ان کے فارن فرنڈنگ کیس کے جو کروڑوں روپے یہ عوام کے ہڑپ کر کے اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور اور الیکشن کمیشن کی پہلے ان کے وزراء نے گالیاں دی پھر منٹے کی اور مافیاں مانگی کہ خدا کے لیے ہماری یہ جو چوری پکڑی گئی ہے اس کو میڈیا پر اس کی رپورٹ نہ شاید کریں پھر ان کے چرچے ہیں جو انہوں نے اربو روپے کی پاکستان کی چینی چوری کی پھر ان کے چرچے ہیں جو انہوں نے بی آر ٹی پشاور میں اربو روپے پاکستان کے کھائے اور حضن کیے پھر ان کے چرچے ہیں جو کرونا کا فنڈ پاکستان کو باہر کے ممالک سے جو ہے وہ خیرات کے طور پر ملا تھا اور انہی کی حکومت کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اربو روپے یہ حکومت ہڑپ کر گئی ہے اس چیز کے ان کے چرچے ہیں پھر ان کے چرچے ہیں جو انہوں نے پاکستان کی عوام کے لیے بجلی مہنگی کی جو انہوں نے پاکستان کی عوام کے لیے آٹا مہنگا کیا جو پاکستان کے عوام کے لیے ادویات چھے سو پرسنٹ تک بڑھا دی جو پاکستان کی عوام کے اوپر جو گردشی کردے تھے وہ سات سو عرب سے بڑھا چاہ سو عرب تک لے گئے اور پھر ایک اوپر ظالم بجلی بھی پاکستان کی وہ مطلب عوام کے اوپر انہوں نے مسلط کیا یہ ان کے چرچے ہیں یہ ان کی کارکردگی ہے یہ ان کی سٹوری ہے جو جس کا کہ پاکستان اور اور اس کا ریلٹ یہ نکلا کہ کے پی کے جس کو یہ کہتے تھے کہ ہمارا بڑا صوبہ ہے وہاں پر بلدیاکتی الیکشن میں یہ کلین سویپ ہوا اور یہ ہارے بہت بری طرح سے ہارے پھر جو زمنی الیکشن دوے چودہ زمنی الیکشن میں سے تیرہ الیکشن دیا رہے یہ ان کی کار کر دی ہے پورے پاکستان میں پنجاب میں دسکا کے مقام پر رنگے ہاتھوں ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں پکڑایا یہ ان کی کار کر دی ہے آپ کہتی رپورٹس ان رپورٹس کو دکھا کے پاکستان کے عوام کے جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ان کی سوچ اب تدیل نہیں کی جا سکتی عوام کو رپورٹیں نہیں چاہیے عوام کو دو بچ کی سستی روٹی چاہیے پاکستان کے عوام کو وہ دو ہزار تیرہ سے سترہ میں ملنے والی سستی بجلی چاہیے جو کسام کو پانچ رپے پر یونٹ ملا کرتی تھی اور آج بیس پچیس رپے تک یونٹ پہنچ چکا ہے پاکستان کے عوام کو وہ دو ہزار تیرہ سے سترہ والی چالیس رپے کلو چین نہیں چاہیے یہ آپ کی رپورٹ نہیں چاہیے جو آج یہ لے کر اپنے ماتھے پر پیٹی آئی والے سجا کے گھوم کے پھر ایک ونجہ فیصد ہو گیا اور یہ ہو گیا ان کو ان کے رضاٹ دکھائیں جو کنٹونمنٹ بورڈ میں گیا رہے تھے یہ رپورٹ ہے ان کی رپورٹ ان کی بلڈیابتی الیکشن کے پی رپورٹ ان کی یہ ہے جو انہوں نے الیکشن دارے یہ رپورٹیں نہیں چلے گی یہ پاکستان کے عوام نہیں دیکھنا چاہتی ہے اکرم شیبہ صاحب کی طرف بھی چلے جاؤ اکرم شیبہ صاحب آپ کی طرف پاؤں گی یہ جو آپوزیشن بات کر رہی ہے ہار ڈیو سی ایٹ کے جی صرف رپورٹ سے کچھ نہیں ہوتا سرویز کے حوالے سے کچھ نہیں ہوتا دوسری طرف ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کے اپنے لوگ بھی چاہے وہ وزرہ ہوں یا اپنے ممبر ہوں وہ بھی آپ لوگ کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں جیسے نور صاحب نے جس طرح کی بات کری اور جو چیزیں اس وقت ہو گئی ہیں بہت زیادہ تو آپ لوگ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے اپنے حلقوں میں بھی جانا ہے جنرل ایکشنز کے لیے آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ جو مہنگائی کا اصل معاملہ ہے وہ آپ لوگ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بھی آپ میری بات کو اور سے سنیے گا اور میری بات کو کمپلیٹ ہونے دیجئے گا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت واحد حکومت ہے کہ جو ووٹ چوری پہ بلکل بھی یقین نہیں رکھتی آپ اس سے پہلے والی حکومتوں کے اندر ہونے والے بائے الیکشنز کو دیکھنے کہ کبھی کوئی حکومت بائے الیکشن ہاری ہے بیمانی تو یہ کرتے تھے ووٹ تو یہ چوری کرتے تھے ہم نے تو عوام کو ازاد چھوڑا ہے کہ جو فیصلہ عوام کا آیا وہ عوام کے سامنے ہیں حکومت کے اندر ہوتے ہوئے ہم ہم الیکشن ہارے ہیں اور ہم نے اس ہار کو تسلیم کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری جہاں تک بات کر رہے ہیں میرے بھائی کے کے اندر بلدیاتی الیکشن ہار گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا آپ تو نہیں جیتے وہاں پر آپ کا تو بالکل صفایہ ہو گیا وہاں پر آپ تو ایک زلہ بھی مکمل طور پر نہیں جیت سکے آپ یا آپ کی جو دوسری اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے پاکستان ٹیفز پارٹی وہاں تو مولانا کی پارٹی جیتی ہے اور وہاں کا وہ جو یہ لوکل باڈیز کے الیکشن تھے اور لوکل باڈیز کے الیکشن کی اپنی ایک سائٹی ہوتی ہے اس کے تحت لوگوں نے ان کو منتخب کیا اور ہم نے اس کو تسلیم کیا ہم تو اس چیز کے اوپر یقین ہی نہیں جاتے کہ آج میرے بھائی بیٹھ کے الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا اور الیکشن کے اندر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ان کا بیڑا گرفت ہو گیا اوہ بھائی آپ کہاں ہو آپ کس چیز کے شادی آنے بجا رہے ہو کیا آپ جیتے ہو وہاں سے کیا آپ کے لوگ جیتے ہیں وہاں سے آپ کا تو صفحہ ہے وہاں پر آج بھی آپ کے اوپر لوگوں نے حضر مکمات کا اظہار کیا اور دوسری جہاں تک بات کی میری بہین نے کہ یہ سروے ایسے ہوتے ہیں اور سروے ویسے ہوتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے آپ کراچی شہر کو ہی لے لیں کہ یہاں پر پندرہ سال ہو گئے چودہ سال ہو گئے اور ٹوٹل ملا کے چالیس سال سے مختلف ادوار میں پیسپارٹی کی گورمنٹ رہی ہے یہ کراچی شہر وہ شہر تھا کہ جہاں پر ٹرام چلا کر دی تھی آج شہرہ فیصل کے اوپر چنگچی دوڑ رہا ہے یہ واحد پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے کہ جس نے اب آکے یہ گرین لائن شروع کی اور آج ماشاءاللہ کراچی شہر کے لئے بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اسی بسیں روائے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید پراتور پورٹ سسٹم کی بہتری کے لئے پاکستان طریقہ انصاف کام کر رہی ہے آج پورے صوبہ سندھ کے اندر پورے پورے کراچی کے اندر اس وقت گلیوں کی پختگی کا کام ہم کر رہے ہیں سیوری سسٹم کی بہتری کے لئے پاکستان طریقہ انصاف وفاق سے پند لاؤکے ہمارے ایمینیز ہمارے ایمٹی ایز بھائی یہ جہاں پر اٹھارنی ترمیمیں میں این ایس سی اوارڈ ہے وہاں پر پی ایس سی اوارڈ بھی ہے آپ کو پی ایس سی اوارڈ پہ بھی توجہ دینی چاہیے آپ کو کراچی کا حق دینا چاہیے کراچی کے لوگوں کا حق دینا چاہیے آپ نے یہاں پر اسکولوں کو اسٹبل بنا دیا آپ نے یہاں پر سیوری نظام کو بالکل تباہی کے دہانے پہ لے آئے اور سارا ٹیکس کولیکشن جو پر سنگ گورنمنٹ کا ہے وہ پچانویں پرسینٹ جو ہے وہ کراچی شہر دیتا ہے اور کراچی شہر کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الزام برائے الزام کے بجائے اگر آپ پوزیشن ذرا سا بھی پاکستان کے ساتھ لگا ہو ہے تو ان کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ان کو اس طرح کے مشورے دینی چاہیے کہ پاکستان آگے چلے انہوں نے صرف مخالفت کرنی ہے اور ان کا ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اقتدار میں آجیں اور میں اپنے بڑے وسوکش کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2008 تک پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت رہے چلے چلے بہت شکریہ شاہر سو بیعا آپ کا کرم شیما صاحب آپ کا لیگور بلو صاحب آپ کا اپنے موزد مہمانوں کا بہت شکریہ نازید مجھے کمیشل بریک کی طرف جان ہے آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات عالت آزرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محید پروگرام نیوز لائن مرتا سیفی کے ساتھ